ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور اس کے چار بیٹے تھے جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس نے اپنے دوسرے تین بھائیوں کو جمع کیا اور ایک عجیب سا فیصلہ ان لوگوں کے سامنے رکھا کہا دیکھو والد بیماری سے جنگ لڑ رہے اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے کہا فیصلہ یہ ہے کہ اگر باپ کی خدمت میں کروں تو وراسہ سے مجھے حصہ نہیں ملے گا اور اگر باپ کی خدمت تم کروں تو تمہیں وراسہ سے حصہ نہیں ملے گا تینوں نے نظریں ملائیں کہا باپ تمہارا اور اس کی عارضو بھی یہی تھی کہ میں باپ کی خدمت کروں میرے آقا فرماتے ہیں اس نے اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی جب والد دنیا سے جانے لگا وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جا پتر تین اس حتی خیران ہے جب دنیا سے اس کا والد گیا تو اس پہ راضی گیا زندگی کی بہاریں لیلو نہار کروٹے بدلتے رہے الاختصار ایک شب وہ سویا اور خواب میں کوئی اللہ کا بندہ ملا اس نے کہا کہ فلا شجر کے نیچے ایک سو درہم پڑا ہے جاؤ اٹھاؤ اور لے آؤ وہ کہتا ہے کہ آیا کہ اس میں برکت ہے کیونکہ کسرت اور ہے برکت اور ہے کہا اس میں برکت نہیں ہے صبح اٹھ کے وہ خواب اپنی بیوی کو سنایا تو بیوی نے کہا گھر کے حالات آپ کے سامنے ہیں ہمارے گھر میں فاکے ہیں تو جائیں اور جا کے اٹھا لیں کہا نہیں جاؤ گا وہ فرماتے میں دوسرے دن پھر سویا تو مجھے وہی بزرگ ملے کہا بیٹے وہاں دس درہم پڑے ہیں کہا برکت ہے کہا برکت نہیں ہے تیسرے دن پھر ملے کہا وہاں ایک درہم پڑا ہے کہا برکت ہے کہا ہاں اس میں برکت ہے گئے اور وہاں ایک درہم پڑا تھا اٹھایا اور بازار چلے گئے اور وہاں ایک شخص آواز دے رہا تھا ایک درم میں دو مچھلی کہتے میں نے درم دیا اور مچھلیاں لے کے گھر آگئے اور ان کے پیٹ چاک کی ہے اور دونوں سے ایک ایک قیمتی موتی نکلا وہ موتی لے کے بازار گیا سنار کو دکھایا تو اس نے کہا پورے بازار میں اس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا بھلا زمانہ تھا آئی تو دھا لگا لے دیے نا کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا یہ بات بادشاہ وقت تک پہنچے اس نے جواہری بلائے اور کہا اس موتی کی قیمت لگا سنو دوستو اس موتی کی قیمت ایک ہزار درم دس ہزار درم ایک لاکھ درم نہیں اس ایک موتی کی قیمت تیس ہچر ان پہ جتنا سونا لاغ لیا جائے اس ایک موتی کی قیمت ہے باتی ہے وہ گھر لے گیا بادشاہ نے پھر طلب کیا تیرے پاس کوئی اور اس طرح کا موتی ہے کہا ہاں ہے کہا بیشتی ہو کہا ہاں بیشتا ہوں قیمت کہہ لوگے کہا اب ڈبل لوں گا پہلے ریٹ تمہاری ایک مرضی کا تھا اب میری مرضی کا کہا ڈبل لوں گا اس نے پھر اس ساٹھ ہچر ان پہ سونا لات کی اس کو دے دیا اس شہر کا پاتشاہ کے بعد سب سے امیر آدمی وہ بنا کون جس نے بوڑے باپ کی خدمت کی جس نے باپ کی خدمت کی وہ اس شہر کا امیر شخص بنا اور دوستو دولتی سب کچھ نہیں ماں باپ بہت بڑی دولت ہے جب برا سے تقسیم ہوتی ہے نا تو بھائی کوئی کہتا ہے وہ کارنر والا پرات میرا فلا فیکٹری تیری جہداد تقسیم ہوئی تو جو ہے وہ ایک دوسرے کو کہا تیری وہ اور میری وہ اور جب بوڑے ماں باپ کی باری آتی ہے تو اس وقت تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے وہاں ہر بیٹے کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ یار یہ باپ دوسرے بھائی کے کھاتے میں چلا جائے نا تو میں تھوڑا سا آسودہ ہو جاؤں گا اب کوئی کہتا ہے ایک مہینہ تم میرا درہا نکالو نا میرے تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں میرے خرچے زیادہ ہیں اور بچپن میں وہ پانچ سو کی دہاری لگاتا تھا اور اس کے پانچ بھائی تھے تم اس نے ایسا تو نہیں کیا کہ تمہیں دارالامان میں چھوڑایا ہو ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی کے آگے تمہیں بھیچ آیا ہو وہ آٹھ سے اٹھارہ گھنٹے کام کرتا رہا ہمارے لئے اور آج برا سے تقسیم ہوئی تو کہا باپ تیرا ماں تیری تیرا کچھ نہیں لگتا ہو ہمارے لئے انہوں نے کتنی قربانیاں دی کتنی محبتیں بانٹی آج کی اس وزم میں میں اور آپ عظم کریں کہ آج کے بعد ہم ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے ماں باپ نراز ہے تو ابھی جا کے ان سے معذرت کر لیں یقین جانے ایک لمحہ لگتا ہے میں پچھلے دنوں توبہ ٹیک سنگ ایک جب ہے خطاب کرنے گیا تو وہ بچہ مجھے دلائل دینے لگا کہ والدین کی زیادتی ہے بڑی ایک عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگا لیکن میں نے اس کے دل کے دروازے پہ دستک دی اللہ کا شکر ہے کہ وہاں جھٹکا لگا اور وہ مجھے کہتا وہ نہیں مانے گئے میں نے کہا جاؤ تو صحیح یاد وہ کہتا ہے میں کل جاؤں گا محض زندگی وفا کرے نہ کرے جاؤ یار وہ دس منٹ بعد باپس آیا وہ کہتا ہے یار یہ تو کائناتی عجیب سی ہے میں بس جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں اور مجھے میرے باپ نے مجھے سینے سے لگا لیا یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں ایک بار ملیں گے دوبارہ نہیں ملیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے